اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹوٹلا ڈیفنس فرنڈز آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ترکی کی طرف سے ڈیولپ کیے گئے سنگر شورٹ وینج اے ڈیفنس سسٹمز کے بارے میں اور ان کی پاکستان آرمی کے لیے افاجیت کے بارے میں فرنڈز ترکی کے روکٹسان گروپ کی طرف سے ان ویری لو ایلٹیٹیوٹ شورٹ وینج اے ڈیفنس سسٹمز کو ترکیش لینڈ فورسز کے لیے پروڈیوز کیا جا رہا ہے فرنڈز ان سنگر اے ڈیفنس سسٹمز کو خصوصی طور پر لو ایلٹیٹیوٹ پر فلائے کرنے والے ٹیرین ہگنگ کروز میزیلز کے خلاف اپنی لینڈ فورسز کو پروٹیکشن فرام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ اے ڈیفنس سسٹمز ویری لو ایلٹیٹیوٹ پر فلائے کرنے والے گن شپ اٹک ہیلیکوپٹرز اور انیمیز کی طرف سے بھیجے گئے کاما کازی لیوٹرنگ منیشنز کو بیٹل فیلڈ پر نیوٹرلیز کرنے کی بھی قابلیت رکھتے ہیں اور فرنڈز اس کے علاوہ یہ سنگر اے ڈیفنس سسٹمز نہ صرف موبائل پلیٹفورمز بلکہ اپنی گراؤنڈ فورسز کے اسٹیشنری اسٹس اور ان کی سراؤنڈنگز میں ہائے لیویل کا ائر کور بھی اپنی فورسز کو فرام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور روکٹ سنگ گروپ کی طرف سے ان ائر ڈیفنس سسٹمز میں لوگ آن بیفور لانچ اور فائر اینڈ فورگیٹ جیسے فیچرز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور روکٹ سنگ گروپ کی طرف سے ان ائر ڈیفنس سسٹمز کو اتنا سمپل رکھا گیا ہے کہ ایکسپورٹ کسٹمرز دوسرے ممالک سے حاصل کردہ ائر ڈیفنس سسٹمز کے ساتھ اپنی ائر ڈیفنس امریلہ میں بہ آسانی ان ائر ڈیفنس سسٹمز کو انٹیگریٹ کر پائیں گے ان سسٹمز کی اپلیکیشن کو اتنا فلیکسبل رکھا گیا ہے کہ نہ صرف ان سسٹمز کو کسی بھی لائٹ آرمر ویہیکل پر انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ نیوی کے لیے بھی نیول پلیٹ فارمز پر ان کی انٹیگریشن کی جا سکتی ہے اور ایون کے ان سنگر ائر ڈیفنس سسٹمز کے میزیلز کو شولڈر فائر لانچرز کے تھرو بھی فائر کرنے کی فلیکسبلیٹی رکھی گئی ہے اور ان ائر ڈیفنس سسٹمز کی کسی بھی لائٹ ویٹ یا ہیوی ویٹ ویہیکلز کے ساتھ پورٹیبلیٹی کی وجہ سے ان ائر ڈیفنس سسٹمز کو مشکل سے مشکل ایریاز میں بھی ائر ڈروپ کیا جا سکتا ہے اور ان ائر ڈیفنس سسٹمز کی اسی موبلیٹی اور پورٹیبلیٹی کی بدولت یہ ائر ڈیفنس سسٹمز بہ آسانی شوٹ اینڈ اسکوپ جیسے آپریشنز پرفارم کرتے ہوئے ریٹیلیشن فائر سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ائر ڈیفنس سسٹمز دیورنگ موومنٹ بھی انیمی ٹارگٹس کو ٹریک ڈیٹیکٹ اور نیوٹرلیز کر سکتے ہیں اور فرنس صرف یہی نہیں یہ ائر ڈیفنس سسٹمز اپنی کلاس میں دیگر ائر ڈیفنس سسٹمز کے مقابلے میں لانگیسٹ رینج ہائی منیوریبیلیٹی اور بہتر ہٹ پرابیلیٹی کے ساتھ ایسی میٹرک کیپیبیلیٹی بھی فرام کرتے ہیں اور فرنس ان ائر ڈیفنس سسٹمز پر انیمی ٹارگٹس کی ٹریکنگ اور ڈیٹیکشن کے لیے الیکٹرو اپٹیکل کیمراز کے ساتھ جائرو اسٹیبلائز ٹیورٹ بھی انٹیگریٹ کی گئی ہیں جو کہ 360 ڈیگریز میں ان ائر ڈیفنس سسٹمز کو ہر قسم کے ٹارگٹس کو ٹریکنگ اور ڈیٹیکشن کی صلاحیت بھی فرام کرتے ہیں فرنس اس کے علاوہ ان ائر ڈیفنس سسٹمز کے میزاز پر انفریڈ ایمیجنگ سیکرز بھی لگائے گئے ہیں جس کی بدولت ان ائر ڈیفنس سسٹمز کے میزاز لانچ ہونے سے پہلے بھی انیمی ٹارگٹس کو لوکون کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ان میزاز پر انٹیگریٹ کیے گئے انفریڈ ایمیجنگ سیکرز کی بدولت یہ میزاز اینیمی پلیٹ فرمز کی طرف سے اپنی پروٹیکشن کے لیے کی گئی جیمنگ اور چاف فلیرز کی لانچنگ کے خلاف بھی بہتر کاؤنٹر میجر ریزسٹنس دیتے ہوئے اینیمی ٹارگٹس کے خلاف نائنٹی پرسنٹ کی ہٹ پرابابیلیٹی اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور فرنس ان میزاز کے وارہیڈز میں ہائے ایکسپلوزیو سیمی آرمر پیئرسنگ وارہیڈز کی بھی انٹیگریشن کی گئی ہے ان میزاز کے وارہیڈز کو اپنی ضرورت کے مطابق انیشیئٹ کرنے کے لیے ایک پروگرامبل ایمپیکٹ فیوز کو بھی رکھا گیا ہے فرنس ان میزاز پر لگائے گئے پروگرامبل پارشل پیرسنگ وارہیڈز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ میزاز کسی طرح سے بھی اپنے اینیمی ٹارگٹس پر ڈائریکٹ ہٹ اچیو نہ بھی کر پائے تو یہ میزاز اینیمی ٹارگٹس کے اتنا قریب جا کے ڈیٹو نٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان میزاز سے نکلے گئے چھوٹے چھوٹے وارہیڈز اینیمی ٹارگٹس کے ائر فریمز اور انجنز کو اتنا ڈیمیج کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تاکہ وہ اینیمی ٹارگٹس مزید بیٹل فیلڈ پر اپنے آپریشنز کنڈکٹ نہ کر سکیں باقی فرنس اس کے علاوہ یہ سنگر شورٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹنس اپنی کلاس کے دیگر شورٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹنس کے مقابلے میں سوپیریئر پرفارمنس اور رینج دیتے ہوئے مینیمم رینج میں فائف ہنڈریڈ میٹرز جبکہ میکسیمم رینج میں ایٹ کلومیٹر کی رینج میں ہر طرح کے چھوٹے بڑے ٹارگٹس کو نیوٹرلائز کرنے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ائر ڈیفنس سسٹنس اپنے میکسیمم الٹیٹیوڈ میں سی لیول سے فور کلومیٹر کی رینج میں ہر قسم کے فکسڈ ونگ اور روٹری ونگ ٹارگٹس کو نیوٹرلائز بھی کر سکتے ہیں باقی فرنس ان میزلز پر انٹیگریٹ کیے گئے سیکرز کی بدولت یہ میزلز آٹومیٹک ٹارگٹ ٹریکنگ کے ساتھ ساتھ اینمیز کی طرف سے ان میزلز کو ایویٹ کرنے کی ہر قسم کے کاؤنٹر میجرز کی ٹیکٹکس کے خلاف بہتر ریزسٹنس دیتے ہوئے اینمی ٹارگٹس کے خلاف نو اسکیپ زون جیسی کیفیت بھی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں باقی فرنس ان سنگل شورٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹمز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اپنی کلاس کے دیگر شورٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹمز کے مقابلے میں کافی کم ٹائم میں ان ائر ڈیفنس سسٹمز کو کسی بھی اسٹیشنری یا لائٹ سے ہیوی آرمڈ ویہیکل پر ان کو مانٹ تو کیا ہی جا سکتا ہے بلکہ ایون ان کو سولجرز بھی بہ آسانی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو فرنس آج کے لئے صرف اتنا ہی ہاپفلی انفارمیشن یہاں تک پلیئر ہوئی ہو اگر ویڈیو پسند نہ ہو تو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی